ہیلو بچوں تو اب ہم آگے کی کہانی پڑھیں گے پچھلی کہانی میں ہم نے پڑھا تھا کہ موہن کے پڑوسین آتی ہے اور وہ موہن کی ماں سے بات کرتی ہے کہ آج کل نئی نئی بیماریاں آ گئی ہے اس کے وجہ سے بھی بچوں کے پیٹ میں کبھی کبھی درد ہو جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بدہزمی ہے آج تو روٹی بھی ان کے ساتھ کھا کر گیا تھا وہاں بھی کچھ نہیں کھایا آج کل تو بینا کھائے بیماری ہوتی ہے باہر سے آواز آتی ہے موہن موہن پھر ماسٹر جی کا پرویش ہوتا ہے اب موہن کے گھر پہ اس کے ماسٹر جی آتے ہیں ماسٹر جی انہیں اس کے ٹیچر جو اسے سکول پہ پڑھاتے تھے ماں اوہ موہن کے ماسٹر جی ہے پکار کر آ جائیے پھر ماں انہیں اندر بلاتی ہے ماسٹر جی سنا ہے موہن کے پیٹ میں کچھ ایسے ایسے ہو رہا ہے کیوں بھائی ہاں چہرہ تو کچھ اترا ہے دادا کل تو اسکول جانا ہے تمہارے بینا تو کلاس میں رونک ہی نہیں رہے گی کیوں ماتا جی آپ نے کیا کھلا دیا تھا اسے اب ماسٹر جی کہتے ہیں کہ بیٹا اب کل سے سکول کھلنے والی ہے تو آپ کو سکول آنا ہے اور جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ موہن بہتی شرارتی لڑکا تھا نٹکھڑ تھا اس لئے ماسٹر جی کہتے ہیں کہ تمہارے بینا تو کلاس میں بھی رونک نہیں لگے گی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ماتا جی آپ نے ایسا اسے کیا کھلا دیا ماں کھایا تو بیچارے نے کچھ نہیں ماسٹر تب شاید نہ کھانے کا درد ہے سمجھ گیا اسی میں ایسے ایسے ہوتا ہے پر ماسٹر جی وید اور ڈاکٹر تو دست کی دوا بھیجیں گے پھر ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ شاید مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ اس کا ایسے ایسے درد کیوں ہو رہا ہے ماں کہتی ہے کہ اس کے پہلے وید جی اور ڈاکٹر جی آئے تھے انہوں نے دست کی دوا بھیجی ہے تو دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیج میں موہن کے ماسٹر جی ہے یعنی اس کے ٹیچر اور یہ موہن ہے اور موہن کس طریقے سے اپنے پیٹ کو پکڑ کے بیٹا ہے ماسٹر جی ماتا جی موہن کی دوا وید اور ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے اس کی ایسے ایسے کی بیماری کو میں جانتا ہوں اکثر موہن جیسے لڑکوں کو وہا ہو جاتی ہے اکثر یعنی ہمیشہ اب ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے ایسے ایسے کی بیماری وید اور ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے اس کی اس بیماری کو میں جانتا ہوں ماں سچ کیا بیماری ہے یہ ماسٹر جی ابھی بتاتا ہوں موہن سے اچھا صاحب درد تو دور ہو ہی جائے گا ڈروں مت بے شک کل اسکول مت آنا پر ہاں ایک بات تو بتاؤ اسکول کا کام تو پورا کر لیا اب ماسٹر صاحب سمجھ جاتے کہ جرور موہن نے اسکول کا گرہ کاریے نہیں کیا ہے اور اسے اسکول جانے پہ گرہ کاریے نہ کرنے پہ ڈاٹ نہ پڑے اسے پانشمنٹ نہ ملے اس ڈر سے وہ اسکول نہ جانے کے لیے پیٹ میں درد کا بہانہ بناتا ہے موہن چپ رہتا ہے ماں جواب دو بیٹا ماسٹر جی کیا پوچھتے ہیں ماسٹر ہاں بولو بیٹا موہن کچھ دیر پھر مون رہتا ہے مون رہنا انہیں شانت رہنا پھر انکار سے سر ہلاتا ہے انکار کرنا انہیں منہ کرنا تو بچھو اب ہم آگی کی کہانی کو پڑیں گے موہن جی سب نہیں ہوا ماسٹر جی ہم شاید سوال رہ گیا ہے موہن جی ماسٹر جی تو یہ بات ہے ایسے ایسے کام نہ کرنے کا ڈر ہے ماں چوک کر کیا موہن سے ایسا موہ چھپا لیتا ہے ماسٹر جی ہز کر کچھ نہیں ماتا جی موہن نے مینہ بھر موج کی اسکول کا کام رہ گیا آج خیال آیا بس ڈر کے مارے پیٹھ میں ایسے ایسے ہونے لگا ایسے ایسے اچھا اٹھئے صاحب آپ کے ایسے ایسے کی دوا میرے پاس ہے اسکول سے آپ کو دو دن کی چھٹی ملے گی آپ اس میں کام پورا کریں گے اور آپ کا ایسے ایسے دور بھاگ جائے گا موہن اسی طرح موہ چھپا کر رہتا ہے اب اٹھ کر سوال شروع کیجئے اٹھئے کھانا ملے گا موہن اٹھتا ہے ماں تھگی سی دیکھتی ہے تھگی سی انہیں اچانک سے چوک جانا اور اسے ایسا لگتا ہے کہ موہن نے ہم سبی کو مرک بنا دیا دوسری اور سے پتا اور دینانان دوا لے کر پرویش کرتے ہیں اب ماسٹر صاحب اس کی ماں کو کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہے بلکہ یہ سکول کے گرہ کارے کو نہیں کر پایا ہے اس وجہ سے پیٹ درد کا بہانہ کرتا ہے ماں کیوں رہے موہن تیرے پیٹ میں تو بڑی داڑی ہے ہماری تو جان نکل گئی پندرہ بیس روپے خرچ ہوئے سوالگ پتا سے دیکھا جی آپ نے پھر ماں کہتی ہے کہ موہن سے کہتی ہے کہ تم نے ہماری تو جانی نکال دی تھی پیٹ درد کے کارت اور وہ کہتی کہ اوپر سے پندرہ بیس روپے الگ خرچہ ہو گئے پتا چکیت ہو کے کیا کیا ہوا پھر پتا پوچھتے آخر کیا ہوا ماں کیا کیا ہوتا ہے یا ایسے ایسے پیٹ کا درد نہیں ہے اسکول کا کام نہ کرنے کا ڈر ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے پیٹ پیٹ کا درد کچھ نہیں ہے اسکول کا گرہ کار یہ نہیں کیا تھا اسی کا یہ ڈر ہے اسے پتا دوا کی شیشی ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پہ گرتی ہے ایک چھنڈ سب تھگے سے موہن کو دیکھتے ہیں پھر ہس پڑتے ہیں پھر جو اس کے پتا جی ہے ان کے ہاتھ سے دوایی کی شیشی ہاتھ سے چھوٹ کے جمین پہ گر جاتی ہے اور ایک چھنڈ کے لئے سبھی لوگ تھگے سے ہو جاتے ہیں اور موہن کو دیکھتے ہیں اور اچانک سے ہس پڑتے ہیں تھگے سے رہ جانا ہے انہیں آشیریے چکت ہو جانا یا دنگ رہ جانا دینانات واہ موہن واہ پتا جی واہ بیٹا جی واہ تم نے تو خوب چھکایا پھر ان کی جو پڑوسی ہے دینانات ان کے جو پتا ہے وہ موہن کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے تو ہمیں خوب چھکایا ایک اٹھا ہس کے بعد پردہ گر جاتا ہے اٹھا ہس یعنی جور کا ہسنا تو اس پرکار سے اس ایک آنکی میں وشنو پرباکر جی نے موہن نام کے لڑکے کے مادیم سے بتایا ہے کہ بچے جو ہے کس پرکار سے اسکول کے کاریے سے بچنے کے لیے یا گروہ کاریے نہ پورا کرنے کی وجہ سے کس طریقے سے بہانے بناتے ہیں اور اسکول نہ جانے کو دیکھتے ہیں اور اس پرکار یہ ایک آنکی بڑی ہی مزیدار ہے